بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کا نام دبلیو سے شروع ہوتا ہے ان کی شخصیت کے دلچسپ راز اسلام علیکم ناظرین دبلیو سے شروع ہونے والے ناموں کی شخصیت بتانے سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کے حل کے لیے وظائف دعا اور تعویزات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نئی اور قرآنی ویڈیوز آپ تک پہ آسانی پہنسکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موجود کی طرف تو ناظرین آج کے اس دور میں ہمارے معاشرے میں موجود ایسے افراد جن کا نام دبلیو لیٹر سے شروع ہوتا ہے وہ بہت پختہ ارادوں کے مالک ہوتے ہیں دل کے بہت نرم ہوتے ہیں مگر باروب رہنا پسند کرتے ہیں اسی لیے سخت مزاج ہونے کا صرف دکھاوا کرتے ہیں جس وجہ سے لوگ انہیں کافی حد تک مغرور سمجھ لیتے ہیں ان میں مشکل تھرین کاموں کو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اسی لیے جن کاموں کو کرنے سے لوگ خطراتے ہیں انہیں کاموں کو یہ بڑی خوشی اور لگن کے ساتھ بڑی آسانی سے پورا کر کے لوگوں کے دلوں میں اپنی ایک کہری چھاپ قائم کر لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جہاں پر دوسروں کے کام اٹکتے ہیں یا انہیں کسی اہم کام کو سر انجام دینے میں دشواری ہو تو وہ دبلیو نام والے افراد سے مدد طلب کرتے ہیں یہ افراد علم حاصل کرنے کے شدائی ہوتے ہیں اسی لیے انہیں نئی چیزیں سیکھنے کی ایک خاص چاہت ہوتی ہے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے یہ سخت محنت کرنے کو ہمیشہ تیار رہتے ہیں ان کا دماغ اس قدر تیز ہوتا ہے کہ سامنے والے کا چہرہ دیکھ کر اس کا مقصد سمجھ جاتے ہیں اسی لیے اگر کوئی ان سے بظاہر ہمدردی کے بول بول کر کام نکلوانا چاہے تو اس کی ضرورت تو پوری کر دیتے ہیں مگر آئندہ کے لیے اس سے محتاط ہو جاتے ہیں اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتے ہیں دوسروں کی زندگی میں تانک چانک کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اس معاملے میں نیکی کا موقع ضائع نہیں ہونے دیتے انہیں پیار محبت یا عشق بغیرہ کی طرف کوئی خاص گہرہ لگاؤ نہیں ہوتا لیکن اگر انہیں محبت ہو جائے تو اس محبت میں بھی انتہائی جنون ہوتا ہے اور اسے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں بعض ڈبلیو نام والے افراد میں کاہلی کا انصر بھی دیکھا گیا ہے جس وجہ سے یہ بے مقصد زندگی جیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی کامیابی سے جلن بھی محسوس کرتے ہیں مگر پھر بھی یہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے اور اسی لیے ایک نارمل زندگی ہی گزارتے ہیں جبکہ ڈبلیو نام والے جنونی افراد اپنی صلاحیتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں ان افراد میں حد سے زیادہ خودعتماتی اور ذمہ داری کا انصر دیکھا گیا ہے اسی لیے یہ اپنے سے منسلک رشتوں کو نکھانے میں پوری ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں انہیں اپنے قریبی رشتوں کی جانب سے محبت ملے یا نہ ملے مگر یہ ان سے جوڑی ذمہ داریوں کو با خوبی نکھاتے ہیں ان کے مزاج میں منافقت نہیں ہوتی بہت تریا دل ہوتے ہیں اور اپنے جیسا ہی مزاج رکھنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کوئی بھی چیز ان کے میار پر جلدی سے پورا نہیں اتر دی مگر جس چیز کو پانے کی ایک بار ٹھان لیں تو اس پر قائم رہتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کر کے اسے پا ہی لیتے ہیں تو ناظرین یہ تھا ڈبلیو کی شخصیت کے بارے میں مختصر سا اندازہ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھ اور اس کے پیارے حبیق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے ہم نے آپ کو جو مختصر سے خوبیاں اور خامیاں بیان کی ہیں وہ ہمارے مشاہدے کا حصہ اور ایک کیفہ یعنی اندازہ ہے اور اندازہ ضروری نہیں کہ ہندر پرسنٹ درست ہو اور یہ بھی نہیں کہ ہندر پرسنٹ ہی غلط ہو ناظرین ہمارا مشاہدہ آپ کی شخصیت کے مطابق کتنے پرسنٹ درست ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ